بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ڈسکس کرنا ہے کلاس نائیت ایکسرسائز فور پوائنٹ فور کا کوئسن نمبر سکس پریویس ہم ڈسکس کر چکے ہیں کوئسن نمبر فائیو کا پارٹ ون ٹھیک ہے جی کوئسن نمبر فائیو کا پارٹ نمبر ٹو بھی ابھی ہم نے اپلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے پارٹ ون یہ ہو گیا آپ لوگوں کا کوئسن نمبر سکس جو ہے اس کو دیکھئے گا یہ ہمارے پاس کوئسن ہے اور کہتا ہے اے اور بی کی ویلیو فائنڈ کریں یہ ایکول ہے اے پلس بی انڈر اوڈ 3 کے یہ ویلیو ہمارے پاس ایزٹیز آگئی لیں ذرا کانجوگیٹ پلس تو کیا بن جائے گا کانجوگیٹ اس کا مائنس اور ڈیوائیڈ بھی مائنس سے یہ پلس کا پلس یہ آگیا دوسری ویلیو یہ آگئی ہمارے پاس اور مائنس کا جب کانجوگیٹ لیں گے تو کیا ہو جائے گا پلس سے ملٹیپلائے اور پلس والے سے ہی ڈیوائیڈ اب ذرا اوپر دیکھئے گا درمیان میں ملٹیپلائے ہے تو سیم ملٹیپلائے سیم جب دونوں ویلیو سیم ہیں تو کیا ہو جائے گا انڈر اوڈ 3 مائنس 1 کا ہول سکیر سیم ملٹیپلائے سیم سیم کا سکیر ہو جاتا ہے نا یہ سکیر ہو گیا اور نیچے دیکھیں ہمارے پاس a پلس b اور a مائنس b کس کے ایکل ہوتا ہے a سکیر مائنس b سکیر ٹھیک ہو گیا بلکل اسی طرح جب یہاں دیکھیں گے a پلس b اور a پلس b پھر دونوں سیم تو سیم ملٹیپلائے سیم کیا ہو جائے گا سیم کا سکیر ہو گیا اور نیچے بھی a پلس b اور a مائنس b کس کے ایکل a سکیر مائنس b سکیر a مائنس b کا ہول سکیر کس کے ایکل ہوتا ہے a سکیر پلس b سکیر مائنس 2 A B اور نیچے یہ سکیر سکیر روٹ کٹ جائے گا 3 آگے اور 1 کا سکیر ہمارے پاس 1 ہوتا ہے اس کو ذرا کھولیں A پلس B کا ہول سکیر کس کے اکل ہوتا ہے A سکیر پلس B سکیر پلس 2 A B اور نیچے پھر وہی سکیر سکیر روٹ کینسل اور 1 کا سکیر 1 آگیا تو 3 مائنس 1 کریں گے تو ہمارے پاس کتنا آیا 2 یہاں دیکھیں ہمارے پاس یہ کینسل ہو کے ہمارے پاس 3 پلس 1 بچ گیا اب 1 ملٹیپلے ہوگا کوئی فرق نہیں پڑے گا تو 2 ملٹیپلے انڈر روٹ 3 تو 2 انڈر روٹ 3 آگیا نیچے 3 مائنس 1 کریں گے تو ہمارے پاس 2 یہ ہمارے پاس سکیر سکیر روٹ کینسل ہو گیا ہمارے پاس 3 آگیا 1 کا سکیر ہمارے پاس 1 ہوتا ہے یہ پلس ہمارے پاس 2 انڈر روٹ 3 جی آگیا نیچے 3 مائنس 1 کریں گے تو ہمارے پاس 2 رائٹ اینڈ سائیڈ چلاتے رہنے ہیں آئیٹ ایڈ سائیڈ ہماری ساتھ ساتھ چلے گی 3 پلس 1 ہمارے پاس 4 ہو گیا یہ 3 پلس 1 ہمارے پاس 4 ہو گیا باقی چیزیں اب خیال کیجئے گا کہیں یہ 4 مائنس 2 نہ کر دیں آپ بھئی 2 ملٹی پلائے ہو رہا ہے 2 کسی کے ساتھ add سبٹریکٹ نہیں ہو سکتا خیال کیجئے گا 4 پلس 2 6 نہ کر دیں کہیں آپ ٹھیک ہے نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اب کیا کریں گے کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے 2 common لے لیں جب اوپر سے 2 common لیں گے تو 2 کا table 4 پہ 2 time یہ 2 آ گیا common تو کون بچ گیا under root 3 اور buy کتنا ہے 2 اب یہ 2 multiple ہو رہا ہے اب اس 2 سے 2 cancel similarly یہاں بھی آئے ایسی کریں 2 common لے لیں تو 2 کا table 4 پہ 2 time یہ 2 common چلا گیا کون بچ گیا under root 3 اور buy 2 اس 2 سے 2 یہ cancel تو ہمارے پاس کیا بچ گیا 2 minus under root 3 اور 2 plus under root 3 بچ گیا اس میں سے minus under root 3 plus under root 3 cancel یہ plus 2 اور plus 2 ہمارے پاس 4 ہو گیا اور یہاں پہ بچے آگے سوال چھوڑ دیتے ہیں solve نہیں ہوتا ان سے یہاں سے آگے بچوں سے سوال نہیں ہوتا ذرا غور سے سنیے گا یہاں ہمارے پاس rational part ہے A تو ادھر بھی rational ہے نا ہمارے پاس 4 ٹھیک ہے ادھر irrational part ہمارے پاس under root 3 والا کھڑا ہے ادھر irrational part ہمارے پاس نہیں ہے بنانا پڑے گا تاکہ irrational کو irrational کے equal کر سکیں دیکھو A کے equal میں تو یہ کھڑا ہے A کا rational ادھر ہے ادھر بھی rational ہے نا لیکن ادھر irrational ہے ادھر irrational کوئی بھی نہیں ہے جس کو ہم اس کے برابر کر سکیں کچھ نہیں ہے تو ادھر آپ کو ایسی چیز یہاں پہ develop کرو ایسی چیز یہاں پہ پیدا کریں ایسی چیز لکھیں جس سے 4 پہ بھی اثر نہ پڑے اور ہمارا کام بھی نکل آئے تو اگر میں لکھوں 4 میں پلس کروں 0 دیکھو نا 4 ہے اور 4 میں میں add کر دوں 0 کوئی فرق پڑے گا بلکل نہیں پڑے گا 4 پلس 0 وہی 4 ہی تو آتا ہے اور 0 کے ساتھ میں multiply کر دوں under root 3 کو کوئی فرق پڑے گا بھئی under root 3 multiply 0 0 اور 0 multiply 4 پھر وہی 4 نہیں آ رہا تو میں یہ 4 کے ساتھ یہ لکھ سکتا ہوں کہ نہیں لکھ سکتا بلکل لکھ سکتے ہیں یہ چیز تو ادھر rational کون ہے A A کس کے equal ہو جائے گا 4 کے تو A is equal to 4 ہو گیا یہ رہا ہمارے پاس A is equal to 4 اور جو B under root 3 ہے وہ کس کے equal ہو جائے گا 0 under root 3 کے دیکھیں درمیان میں اس کے equal بھی ہے تو B under root 3 equal ہو گیا 0 under root 3 کے اب under root 3 کو آپ divide کر کے کاٹیں آپ کی مرضی یار ایسے سامنے آپ نے سامنے cancel کر دیں آپ کی مرضی تو B is equal to 0 A is equal to 4 اور B is equal to 0 بس اس step کا آپ نے خیال کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کا question number 6